ہلو اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جے کے سریس ایک سوائی زیڈ تو اگر چینل پہ پہلے بار ویزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اینڈ تک ضرور دیکھئے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا موسٹ ایکسپیکٹڈ کٹ آف اور دی پوست آف جے کے سب انسپیکٹر لیکن ایکسپیکٹڈ کٹ آف ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہم سب سے پہلے جانیں گے تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے پریویس ایئر کٹ آف جیسا کہ آپ سب کو پتائے کہ جو پریویس ایئر کٹ آف جو رہا تھا جے کے پی ایسائی کا تو وہ بہت ہی ہائی رہا تھا لائکی اس میں اپن میریٹ نائیٹ فائی فلس کٹ آف ہوا تھا لیکن آپ کو پتائے کہ اس کے بعد اس لسٹ میں سکیم تھا تو اس کے بعد وہ سکریک کیا گیا تھا تو اب اس کا نائی سی اگزام کیا گیا ہے ٹوٹل شیفٹ پوسٹ تو ٹوٹل شیفٹ کی بات کریں گے تو پھوٹین شیفٹ ہوئی ہے ٹوٹل تو جو پوسٹ سے دیٹ ایس ٹیوال ہنڈرٹ تو فور فیزیکل سب سے پہلے یہ سیون ٹوال ہنڈرٹ سٹنس کو سیلیٹ کریں گے تو ان میں سے پھر ٹیوال ہنڈرٹ آگی جائیں گے اوکے اور آپ کو پتائے کہ یہاں پہ جو کٹیگری وائز بھی ان پوسٹ میں پھر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ان پوسٹ کو لیول ایزی موڈرٹ ٹاپ تو سچ پہلے اگر ہم لیول کی بات کریں گے لیول آف پیپر پیپر کیسا رہا فور آل شیفٹ تو جو مجھے فیڈ بیک ملا جو سٹنس کی طرف سے مجھے انفارمیشن ملی تو تھرٹینت کا جو سیکنڈ شیفٹ اور لاسٹ شیفٹ جو چار لاسٹ شیفٹ ہوئے اور تھرٹینت کا جو سیکنڈ شیفٹ ہوا وہ ایز پر مائی فیڈ بیک جو مجھے ملا وہ یہ کہتے ہیں سٹنس کہہ رہے تھی کہ یہ جو سیکنڈ شیفٹ تو ان میں بہت کوئشن سٹاپ کوئشن پوچھے گئے وہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے تو فارمی وہ بہت تاف شیفٹ تھے چار پانچ شیفٹ ایسے تھے جو بہت تاف تھے باقی شیفٹ کی بات کریں گے تو ایزی کچھ شیفٹ میں اور موڈریٹ بھی کچھ شیفٹ میں لیول آف پیپر اوکے آگے بڑھتے ہیں نارملائزیشن تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ہوں اس کٹ اپ میں نارملائزیشن will play a very very big role تو اور ایک چیز یہ ہے کہ کوئی ایکوریٹ ایکسپیٹ کٹ اپ نہیں پلیٹ کر سکتا ہے in this case کیونکہ cbd exam ہوا ہے بہت سارے شپٹ ہوئے ہیں level was different تو نارملائزیشن بھی ہوگی تو نارملائزیشن سے بہت افیکٹ پڑے گا اس کٹ اپ پہ تو کنڈیٹس کی بات کریں گے تو جو ایسا جو پہلا ایسا ہوا تھا تو اس میں اراؤنڈ 96 thousand students exam دیا تھا لیکن جو اس پر انفارمیشن تو 80 thousand students نے ہی اس exam میں شمولیٹ کی تو بہت کام students تو تقریبا 10 to 15 thousand students ایسے تھے جو نے exam نہیں دیا تو ایٹی ویلس پر بیگ رول کوٹ کیس کی بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کوٹ کیس بھی انپوس کے اوپر چل رہا ہے تو سیکنڈ فیب کو اس کی جو ہیئرنگ ہے تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے لیکن پھل حال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں وہ تب ہی پتا چلے گا سیکنڈ فیب کو کی کوٹ کیا ڈیجن دے گا تو نیکسٹ کی بات کریں گے کٹ آف ایس آئی 2022 تو expected marks out of 150 تو یہ cut up many out of 150 تو مارکس کی بات کر رہا ہوں پہ questions کی بات نہیں کر رہا ہوں تو میں آپ کوئی چیز بات ہوں expected cut up یہ ہی ہوگا کم بھی ہو سکتا اسے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں یہ ہے کہ ایتنا ہی رہے گا لیکن cut up discuss پہلے میں آپ کو ایک poll دکھاؤں گا جو youtube پہ میں نے کروایا تھا تو اس میں candidates نے participate کیا ہے تو وہ دیکھتا دیکھا دیکھا ہوں آپ کو پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو total 2.4 کی ووٹس پڑے ہیں تو جن میں سے 90 to 95 پرسنٹ کتنے آ رہے ہیں 14 پرسنٹ بچوں نے 90 to 95 پرسنٹ کو ووٹ ہمارس کو ووٹ کیا ہے ہنڈرٹ ایبو سکسٹین پرسنٹ 80 to 90 23 پرسنٹ and 70 to 80 47 پرسنٹ تو باقی 76 کومیٹس بھی آئے ہیں تو اس کو دیکھ کے اور ٹیلی گرام پہ جو میں نے پول کندرٹ کروایا تھا تو اس کو بھی دیکھ کے میں نے cut up یہ پریریٹ کیا ہے سب سے پہلے اوپن میرٹ کی بات کریں گے تو اوپن میرٹ کا جن بھی کندیٹس کا 85 پلس مارکس بن رہے ہیں تو وہ پریپیر کیجئے فار فیزیکل کیجئے فیزیکل بہت تف رہنے والا ہے جن کا اوپن میرٹ میں 85 پلس مارکس آ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سیف مان سکتے ہیں تو آپ پریپیر کیجئے فار فیزیکل اور بھی ایک ہی بات کریں گے جن بھی کندیٹس کے 78 پلس مارکس بن رہے ہیں تو ان کو بھی یہ ہی کہوں گا کہ آپ فیزیکل کے لئے پریپیر کیجئے باقی ای ڈیوڈیو ایس کی بات کریں گے تو سیف ایٹمٹ جو اس میں رہ سکتا ہے that is 76 پلس جن بھی کندیٹس کے مارکس ہیں تو آپ نے آپ کو سیف مان سکتے ہیں اس کے بعد ایسی کی بات کریں گے تو سیونٹی پلس جن کے بھی مارکس ہیں تو وہ دیار ان دے سیف زون نیکسٹ ایسٹی کی بات کریں گے سکسٹی ایٹ پلس جن کے بھی مارکس بنتے ہیں تو آپ فیزیکل کے لئے پریپیرشن کیجئے اور ایڈر کیٹاگریز کے لئے جو سکسٹی سکس پلس جن کے بھی مارکس بنتے ہیں تو ان کے بھی بہت ہائی چن سے کہ وہ لسٹ میں آ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہاں پر میں نے اگر اوپن میریٹ کا میں نے 85 دیا ہے تو یہ 90 تک بھی ہو سکتا ہے اور 80 تک بھی ہو سکتا ہے تو میں نے پلس مائنس آپ دس کیجئے یہاں پر میں نے جتنا بھی کٹ آف آپ کو بتایا یہاں پر تو آپ پلس 10 اور مائنس 10 آپ اپنے حساب سے آپ خود دیکھئے لیکن جو پریڈٹ کیا ہے ایکارڈنگ ٹو ٹیلی گرام پہ جو پول کنٹ کروایا تھا اور یوٹیوب پہ تو ایکارڈنگلی میں نے آپ کے ساتھ وہ ہی ڈسکس کیا یہاں پہ تو میرے حساب سے 85 پلس جن بھی کنڈیٹس کے مارکس بنایا ہے تو آپ سیپ مان سکتے ہیں اپنے آپ کو تو کچھ ہی ویریشن ہو سکتی ہے باقی کٹ آپ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا تو آپ بھی کومیٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور اپنا سکور ضرور مینچن کیجئے اور ٹیلی گرام گروپ میں جوائن کیجئے پلیز اور چانل کو شیئر کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تھینکیو all the best good luck